ہاں جی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا گائز میرا کل وی ایف ایس اپائنٹمنٹ تھی اور وہاں پہ میرا ایک چھوڑا سا انٹرویو بھی ہوا اور وہ بھی کیا کوششنز کی وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ کیا کیا سٹیپ تھے وہاں پہ وہ سارا گائیڈ کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو میں بتا دوں میری لاہور میں اپائنٹمنٹ تھی اور وہاں پہ جب میں اینٹر ہوا اینٹر ہونے کے بعد انہوں نے میرے موبائل پونٹ ہے وہ وہاں پہ رکھ لی ہے اپنے پاس اس کے بعد مجھے فردر گائیڈ کیا ہے نیکس بلنگ میں چلے جاؤ آگے وہ تھوڑ سا آگے جا کہ بلنگ آتی ہے وہاں پہ آپ اینٹر ہوتے ہو تو اینٹر ہوتے ہی سامنے رائٹ سائٹ پہ تھوڑا سا وہاں پہ کاؤنٹر ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے ان کو آپ نے بتانا ہے اگر تو آپ نے ڈاکمیٹس اپلوڈ نہیں کیے تو آپ نے ان کو بتا دیا کہ میں نے ڈاکمیٹس اپلوڈ نہیں کیے تو وہ آپ کے اپائنٹمنٹ لیٹر پہ لکھ دیں گے ایک پانچ ہزار ایک سو تائیس روپے ٹھیک ہے اتنے آپ کو پی کرنے ہیں وہ آپ نے وہ لکھ دے گا آپ کو ٹوکن دے گا آپ نے وہ ٹوکن لے کے آپ نے اوپر والی جو ہے اوپر والی فلور پہ چلے آنا اپلوڈ کر دیں گے وہاں پہ جا کے جیسے ہی آپ کے ٹوکن کے باری آتی ہے تو آپ نے وہ کاؤنٹر پہ جانا ہے کاؤنٹر پہ جا کے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ڈاکمیٹس اپلوڈ نہیں ہوئے تو وہ جو ہیں آپ کو ایک سلپ بنا کے دیں گے اور وہ سلپ ہوگی پانچ ہزار ایک سو تائیس وہ ہی آپ نے جو ہے وہ کیش کاؤنٹر پہ جانا ہے وہاں پہ پی کر کہیں گے دوبارہ سے آپ پھر اسی کاؤنٹر پہ آ جاؤ گے جہاں پہ آپ کے ڈاکمیٹس وہ سارے سکین کر لے گی اپلوڈ کر جو بھی وہاں پہ بیٹھا ہوگا اپلوڈ کر کے وہ پھر آپ کو ایک اور مزید ایک اور فائل بنا کے دیں گے وہ فائل میں وہ فائل آپ میں لے کے جانی ہوتی ہے وہاں بائیومیٹرک والے روم میں تو اس میں ہی آپ کا پاسپورڈ بغیرہ بھی ہوتا ہے اس بھی فائل میں تو باقی جو آپ کے ڈاکمیٹس آپ کو وہ واپس کر دیں گے خیر اس کے بعد جب آپ بائیومیٹرک والے روم میں جاتے ہو وہاں سے وہ آپ کا آپ کی تھم بغیرہ اور آپ کی فنگرز کے سکین کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی پکچر بھی بنتی ہے آپ سے سائن بھی وہ کرواتے ہیں وہاں پہ اور پھر ایک چھوٹا سا میرا انٹرویو انٹرویو کیا ہوا انہوں نے پوچھا نام پوچھا اس کے بعد جنورسٹی پوچھی کورس پوچھا پہلے کیا کیا با ہے اور یہ یوکے کیوں جا رہے ہو بس یہ چھوٹا سا انٹرویو تھا اور انٹرویو کے بعد پھر دوبارہ سے میں اسی کاؤنٹر پہ گیا وہاں پہ کنفرمیشن کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا سارا اوکے پروسس تو وہ جب کنفرم کر دیں آپ کو وہ جو جہ سکین کر رہے ہیں وہاں جانا ہوتا ہے پھر میں گھر آگیا گھر آنے کے بعد مجھے یہ میل آئی میل جو تھی مجھے پھر کنفرم ہو گیا کہ بھائی میدہ جو ہے جس پیچ ہو چکا ہے پاسپورٹ یوکے اور جو ڈاکومنٹ چاہیے تھے وہ یہ ڈاکومنٹ سے جو میں ساتھ لے کے گیا تھا اور کوشش تو یہی کریں یار دیکھیں پانچ ہزار ہیں آپ وہاں پہ جا کے ہی سکین کر رہا وہاں جا کے اپلوڈ کر لو وہ زیادہ بہتر ہے اکثر یہ ہوتا ہے یار اگر آپ خود یہا وہاں سے کروا گی زیادہ تھا کری تو آپ کو پانچ رہے ہیں اس کی نیم یاد پتہ نہیں کیسا ہے کیسے وہاں اکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے باقی آپ کی مرضی ہیں باقی ویڈیو چھوڑی بھی آپ کو بتائیں یا امیتے ہو تو کینی لائک کر دینا اور چینل پر نئے کے باتے کو سبسکرائب کردینا میں مزید آگے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا کتنے دنوں میں میرا ویزا آیا اور سارا کچھ بتاتا رہا گھ سارا کچھ بتاتا رہا ساتھ